بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا الحمدللہ یہ فخر رشت کے انبیاء نکلا اور مزید برا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خران جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا الحمدللہ پیچھلی دفعہ ہم نے بیعت کے عنوان سے بات کی تھی کہ پیر کامل کی ضرورت دین میں کیا ہے اس کو ہم نے خران و حدیث کی روشنی سے سمجھنے کی کوشش کی تھی آج انشاءاللہ ہم بیعت کے بعد جو پہلا راستہ ہے جو پیر کامل سے ہوتا ہے اس پر بات کرتے ہیں تو پہلا کام جو بیعت کے بعد ایک پیر کامل مریض سے لیتے ہیں وہ جو پہلا کام ہوتا ہے وہ ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے لیے جو پیر کامل ان کو جو پہلی ڈیوٹی دیتے ہیں وہ پہلا کام ہے وہ ذکر ہوتا ہے تو آئیے دنیاوی اعتبار سے ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی جگہ جانا ہو کیا کسی منزل پر پہنچنا ہو تو ہم گوگل میپس کا استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں وہ راستے بتاتا ہے جہاں پر ٹرافک کو کٹ کر کر آوائٹ کر کر وہ ہمیں ایک آسان سا راستہ بتاتا ہے منزل پر پہنچنے کے لیے یہ ہو گئی دنیا کی بات پر جب دین کی بات آتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ ہاں میں مجھے کسی پیر کی کیا ضرورت مجھے پیر کامل کی کیا ضرورت میں اپنے علم سے اپنی اخل سے اللہ تعالیٰ تک پہنچوں گا تو یہ انسان کی کم اخلی ہے اور ایک طرح سے اس کا پاگلپن ہے وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا تو جو پہلا راستہ جو پہلا ہوم ورک جو پیر کامل اپنے مرید کو دیتا جو فرسٹ ہے وہ ہے ذکر تو خوران سے سمجھتے ہیں کہ ذکر کیوں کرے تو سورہ بخرا آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اے مسلمانوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا احسان مانو اور ناشکری نہ کرو اس آیت کا مفہوم یہ کہ مطلب اللہ تعالیٰ بندوں سے اشارت فرما رہے ہیں مطلب میرا ذکر کرو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا ذکر سے مراد اولیاء اللہ کے نزدیک ذکر کا مطلب ہے کہ متوجہ ہونا یعنی اللہ کی خریبی حاصل کرنے کا طریقہ ہے مطلب ذکر تو جو پہلی ڈیوٹی جو پہلا سبق جو پیر جو مرید کو دیتے ہیں وہ ہے ذکر تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا سے متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا سے متوجہ ہوتے ہیں تو متوجہ ہونے کا پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کر کر اللہ کی بڑائی بول کر اس کی خریبی حاصل کر سکتے ہیں تو جو پیر کامل پیر کامل مرید کو جو ذکر دیتے ہیں وہ اپنی خودی سے نہیں دیتے ہیں وہ قرآن پر دراصل وہ قرآن پر عمل ہے فر ایکزامپل کسی کسی بندے کو میکس پڑھنا ہو کسی بھی پروفیشن میں کسی بھی شعبے میں اسے مہارت حاصل کرنی ہو مطلب اضافہ کرنا ہو تو اس کو چاہیے کسی ٹیچر کے پاس جائیں کوئی امی بی ایس پڑھنے والا ہو تو اسے امی بی ایس کی ڈگری حاصل کرنے کسی کالیج یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہوتا ہے تو یہ دنیاوی اعتبار سے مطلب بندہ مہارت اپنی بڑھانے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے پھر جب دین کی بات آتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ نہیں ذکر بھی میں خودی کرلوں گا ہر چیز میں اپنی خودی سے کرلوں گا تو یہ اس کی کم اقلی ہے تو ذکر سے جب بندہ اللہ تعالیٰ کو محفیل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کی محفیل میں اس بندے کو یاد کرتے ہیں جو بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے اس تنہائی میں یاد کرتے ہیں تو جو بندہ راحت میں راحت اور سکون میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی اس کی پریشانیوں میں اسے یاد کرتے ہیں تو پیر کامل پیر کامل کے پاس بیعت کرنے سے یہ کی مطلب بندہ یہ ارادہ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نزدی کی حاصل کروں اللہ تعالیٰ کا خرب حاصل کروں اسی بات پر وہ پختہ ارادہ کرے جب وہ بیعت کرے جو پہلا سبخ اسے ملتا ہے وہ ذکر ملے گا حضور غوث سخلین کا ارشاد ہے جو بندہ جو بندہ جو بندہ خلوت میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ جلوت میں بھی درست ہوتا ہے یعنی اس سے مراد یہ کہ جو بندہ تنہائی میں جس کی تنہائی اللہ اس کی جلوت بھی پاک کر دیتا ہے تو جو بندہ لوگوں کے سامنے اچھا بن کر پر اس کی تنہائی ناپاک ہو تنہائی میں گناہ کر رہا ہو یہ منافقت کی علامت ہے جو بندہ منافق ہوتا ہے یہ اس کی علامت ہے بس لوگوں کے سامنے اچھا بندہ رہو کی مطلب پر تنہائی میں گناہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور تو ہم ہم سب کو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم سب اپنا محاسبہ کرے اپنے آپ کو چیک کرے کہ ہم کس جگہ تھیرے ہر شخص کو ہر شخص کو پرسنلی پتا ہوتا کہ وہ کس جگہ تھیرہا ہے کہ مطلب کیا چل رہا ہے اس کے ساتھ تو ہر انسان ہر مومن اپنے آپ کو درست کرے خبر کے سوالات کی تیاری کرے پیر کامل کی تلاش میں رہے مطلب کسی اچھے کاب پیر کے سپاس بیعت لیں اور اللہ تعالیٰ کی نزدی کی حاصل کریں تو اسی اس پر میں سور تہا کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو میری نصیحت سے مو پھیریں اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور خیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے اس کا مفہوم جو میں اپنی اس سے تھوڑا سمجھاؤں کہ اللہ تعالیٰ کو جو بندہ یہاں پر بھولائے گا مطلب یہاں نظرانداز کرے گا یہاں ذکر نہیں کرے گا یہاں اس کی پہچان نہیں کرے گا تو خیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھولا دیں گے اور خیامت کے دن وہ اندھا اٹھائے جائے گا کیونکہ اس نے دنیا میں رہ کر اللہ کی پہچانی نہیں کی اسی بات پر میں میرا چھوٹا مقتصر بیان یہی وہ کرتا ہوں اتنی زیادہ تیاری ہوئی نہیں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توصیق نصیب فرمائے السلام علیکم وحمد اللہ ورکا مجھے عمل مجھے مجھے